موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سانیا اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی این نیوز سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہیڈ لائنز کیسیہ نے کیا اپنے آبائی مقام کا دورہ چنتہ مڑاکہ کی ہماجہ ترقی کا زائے کیا آزم وزیر ازیرات نیرنجن ریڈی کی ماں کا ہوا ندھر چیف منسٹر کیسیہ نے کیا دکھ کا اظہار ہندرباز سینٹرل یونین سٹی کی ریسرچ سکولر بات روم میں پائی گئی مردہ پولیس مسروف تحقیقات ہندوستان نے سپیس ریس میں رحمتی نئی تاریخ چندریان ٹو کامیابی سے لانچ صدر اور وزیر آزم نے دی مبارک بار بی جبی رکھنے پارلیمنٹ پرگیاں سنگھ کے سپائی والے بیان کیا صدوے سینے کی کڑی مزمت کہاں موڈی جی کی ہی مخالپت کر رہی ہے سادوی اور سعودی شاہ سلمان کی دعوت پر ایک ہزار سوڈانی کریں گے حج یمن میں شہید ہونے والے پوچ کے شہدہ کے پانس سو لوائقین بھی شامل اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ کے چیف منسٹر کی چندر شکر راؤ نے پیر کے روز اپنے آبائی مخام چنتہ مڑاکہ موزے کا دورہ کیا زلے سیدھی پیٹ کے موزے چنتہ مڑاکہ کی عوام نے چیف منسٹر کا شاندار پیمانے پر خیر مقدم کیا اس موقع پر کیسی آر نے مندر کے درشن کرتے ہوئے پوجا کی چنتہ مڑاکہ میں منقضہ اس اشلاس کی تیاریاں رکنے سنبی حریش راؤ کی نگرانی میں انجام دی گئیں اس جلسے میں خطاب کرتے ہوئے حریش راؤ نے مخامی عوام کی اوڑ سے چیف منسٹر کا استقبال کیا اور پھر سے حکومت قائم کرنے کے لیے مبارک بار دی حریش راؤ نے اس موقع پر چنتہ مڑاکہ موزے کی ترقی کے لیے دس کروڑ روپے منظور کرنے کا کیسی آر سے مطالبہ کیا اور جن کو گھر نہیں ہے ان کے لیے مکان کی ورہامی کا بھی مطالبہ کیا انہوں نے زلسی دیپیٹ کے ہر دیہات کی ترقی کو یقینی بنانے کی چیف منسٹر سے گزارش کی اس جلسے میں عوام کی قصیر تعداد موجود تھی دس کروڑ روپے منسٹر سے گزارش کی دس کروڑ روپے منسٹر سے گزارش کی تلنگانہ ریاست میں دوبارہ اقتدار سمالنے کے بعد چیف منسٹر ووٹی آرس پارٹی سربراہ کیسی آر نے آج پہلی بار اپنے آوائی مخام چنتہ مڑاکہ کا دورہ کرتے ہوئے عوامی جلسے سے خطاب کیا اس موقع پر کیسی آر نے موزے چنتہ مڑاکہ کی ترقی کے لیے مختلف اسکیمات کا اعلان کیا کیسی آر نے کہا کہ چنتہ مڑاکہ کی ہر پرد اور خاندان کو ویل فیر اسکیمات کا فائدہ حاصل ہوگا جبکہ اس موزے میں دو ہزار مکانوں کی تعمیر کی جائے گی اور کارتی کا مہینے میں گیرہا پر ویش پروگرام منخط کیا جائے گا اس کے علاوہ یہاں کی سڑکوں کی تعمیر سیوی ریز سسٹم بہتر طبی سہولتیں ہر گھر پر سولار پینل لائٹنگ سسٹم روزگار کی پراہمی کا بھی انہوں نے تیہ خون دیا کیسی آر نے کہا کہ چنتہ مڑاکہ موزے کی ترقی مثالی اور یقینی ہوگی اس کے حکومت ہر ممکنہ کوشش کرے گے اس دوران کیسی آر نے اپنے بچپن کے وقت کو بھی یاد کیا اور تمام گاؤں والوں کا شکریہ ادا کیا چیف منسٹر نے کہا کہ ان کی جانب سے آج کیے گئے اعلانات کے علاوہ زلے کلیکٹر کو بھی موزے کی ترقی کے لیے مزید پچاس کروڑ روپے قرچ کرنے کے اختیارات ہوں گے انہوں نے چنتہ مڑاکہ موزے میں مقیم دو ہزار قاندانوں کی خوشحالی کی امید ظاہر کی وزیر اعلیٰ کے سی آر کے اس دورے کے موقع پر چھے ہزار لوگوں کے لیے زہرانے کا بھی احتمام کیا گیا تھا موسیقی لوگ اگر آپ کا طلب سأسکرہ موجود وقت ،ی کی�도 absolute خودشان گو کریں ، ایر://&%$££stoodMajamkajaniyor.com ریاست اندرہ پردیش کے نامزد گورنر وشوا بھوشن حریف چندن 23 جولائی کو زلہ چی طور کا دورہ کریں گے ان کے اس دورے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئے ہیں واضح ہو کے حال ہی میں مرکزی حکومت نے اڑی شاہ سے تعلق رکھنے والے بی جے پی کے سینئر لیڈر حریف چندن کو تیلگو ریاست کا گورنر نامزد کیا تھا وہ 24 جولائی کو ریاست اندرہ پردیش کے گورنر عہدے کا حلف لیں گے تیلنگانہ کے وزیر زیراز سنگی ریڈی نیرنجن ریڈی کی ماں نے آج آخری سانس لی بتایا گیا ہے کہ نیرنجن ریڈی کی ماں 105 سالات تارک امہ کچھ عرصے سے علیل تھی ونپرتی ظلے میں واقع اپنے مکان میں ان کی موت واقع ہو گئی نیرنجن ریڈی کی ماں کی موت کی خبر پر چیف منسٹر کیچ اندر شکر راؤ نے دکھ کا اظہار کیا ہے محمد سلیم کو باغبورٹ چیئرمن کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے تیلنگانہ ہائی کورٹ کے حکم پر پوری طور پر عمل آواری کی گئی ہیں تفصیلات کے مطابق ایمیل سی رہ چکے محمد سلیم باغبورٹ چیئرمن کے طور پر کام کر رہے تھے تاہم اسی پوسٹ پر ان کی ایمیل سی کے میاد ختم ہو گئی جس کے بعد ایک پیڈیشن دائر کی گئی تھی جس کے بعد تیلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے محمد سلیم کو باغبورٹ چیئرمن کے عہدے سے ٹرمنیٹ کرنے کا حکم جاری ہوا اس بارے میں اس کیس کے وکیل نے مزید تفصیلات بتائی ہے گورٹ کو یا کوئی اتھانیٹ کو آڈر پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس دن ان کی ممبرشپ ختم ہوتی ہے اس دن ہی انہاں ایٹومیٹیکلی آنون میں لکھاوا ہے کہ he has been vacated the membership of the board once a membership of the board has been vacated he has to be vacated the chairperson of the board اس لحاظ سے جو موجودہ چیئرمن ہے وہ انہوں 29 مارس 2019 کے بعد سے ان کی چیئرمنشپ غیر خانونی ہے اگر کوئی فائسلے بحیثیت کے چیئرمن مارس 2009 کے بعد کوئی بھی چیئر پرسن لے رہا ہے تو وہ غیر خانونی فائسلے ہے جس سے وک انسٹیٹویشن کو لقصان پوچنے کا اندیشہ ہے اور جو فائسلے لے چکے ہیں وہ غیر خانونی خرار دیے جائیں گے اس سے وک بوٹ کی جائے داس بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے اس کا ایڈمیسٹریشن بھی خطرے میں ہے اس لیے جو ریڈ پیٹیشنر یہ ریڈ پیٹیشن ڈالے آج اس کی سنوائی ہوئی وک بوٹ یہ میٹر راج شیکر ایڈی صاحب Honorable Justice راج شیکر ایڈی صاحب کے لاز پہ آیا حکومت کی جانب سے Educate Journal appear ہوئے hearing کرنے کے بعد کوٹ کا observation یہ تھا کہ اس کے اندر کوئی کانٹر کی ضرورت نہیں ہے matter is very much clear اور جو موجودہ chairman ہے انہوں اپنی membership اور chairmanship ہو چکے ہیں پھر بھی Educate Journal کے اسرار پہ کانٹر دان لے کے لیے دس دن کا time دیا گیا ہے آج سے دس دن کے بعد motion list میں یہ case پھر دوبارہ آئیں گا جو وک بوٹ اور حکومت کے کانٹر کے لیے ہے جو فارملی ہے حلقے کاروان کے مجلسی ایمیل اے کوسر مہید دین نے کلسن پورا میں گورنمنٹ پرائمری ہائی سکول کا افتتہ انجام دیا اس سکول کو ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے کی لاغت سے تیار کیا گیا ہے اس موقع پر محکومت تعلیم کے عدداروں کے علاوہ مخامی کورپریٹر راجندر یادہ سکول انتظامیوں اور سکولی طلبہ موجود تھے کلسن پورا سکول نئی بیلنگ کا افتتہ مال میں آیا جس کی لاغت ایک اور پچیس لاکھ کی لاغت سے اس بیلنگ جی پلیس فور بن کر تعمیر ہوئی آج بیلنگ کا افتتہ مال میں آیا اس پرگرام کے اندر حضراباد کے ڈیو میڈم اور سروس اکشہ بیان کے ایک زکر انجینئر اور کاروان کارپریٹر راجندر یادہ ساہب اور میری جماعت کے تمام ذمہ دار صدر مطمدین اور اس سکول کے حشم صاحب اور تمام کا میں شکریہ ادھا کرتا ہوں حلقے کاروان کے اندر جو سابقہ میں سات مہینے پہلے جو ہم نے کاروان کے اردو میڈم تلگو میڈم سکول کے جو پرپوزل دیئے تھے ان تمام پرپوزل کے کام مکمل ہو چکے میں سمجھتا ہوں گول گنڈا ہو یا کاروان ہو یا جیا گوڑا ہو چاہے کوئی سے بھی میری حلقے کے اندر جو پرپوزل دیا میں بیلنگ کے منٹنس کا ہو یا نئی تعمیر کے لیے تمام کے تمام ڈیو میڈم جو ہمارے موجودہ میڈم ہیں انہوں آنے کے بعد میں حلقے کاروان کے تمام بیلنگز کا دورہ بھی کر رہا اور پرپوزل بھی دیا تھا ان تمام کام مکمل ہو چکے اور چند سکول کے اندر میں خاص طرح سے بھی ڈیو میڈم سے بھی ریکوست کر رہا ہر سکول کے اندر جو پی ٹی کا جو کلاس رہتا ہے اور ہائی سکول کے اندر ان کو اسپورٹ میٹریل دینے کی ضرورت ہے اور انہوں نے انشاءاللہ کوشش کر کے دلانے کیا ترکتا ہے اور پھر ایک بار میں ڈیو میڈم کا ایس آپ کا ان تمام اسٹاپ کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ہیدرباد سینٹرل یونیو سٹی کی ریسرچ اسکولر کیمپس کے ہاسٹل کے بات روم میں مردہ پائی گئی سمجھا جاتا ہے کہ سہت کی خرابی کے سبب اس کی موت ہوئی ہے تاہم پولیس نے ہنوز اس کی توسیق نہیں کی ہے پولیس نے کہا کہ اڑی شاہ سے تعلق رکھنے والی انتیس سالہ دیپی کا مہا پاترہ اس یونیو سٹی سے ہندی میں پی ایش ڈی کر رہی تھی اور کیمپس کے ہاسٹل میں مخیم تھی اور کچھ دنوں سے آسابی کمزوری کی شکار تھی جس کے لیے اس کا علاج چاری تھا پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے شہر میں پرانی بیلڈنگ کا سلاپ گرنے سے ایک کمسن لڑکی کی موت واقع ہو گئی جبکہ اس کی ماں شدید طور پر زخمی ہو گئی یہ دردناک واقعہ اتواقی صبح ستافل منڈی میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق شہر میں ہوئی بارش کے چلتے ستافل منڈی میں واقع ایک پرانی مکان کی چھت گرنے سے ایک ماں اور چودہ مہینے کی بیٹی شدید طور پر زخمی ہو گئے جنہیں پوری اسپتال میں بھرتی کرایا گیا زون ڈیپٹی کمیشنر روی کمار اور مقامی کورپریٹر ہیمانی حارسی کے مقام پر پہنچ کر معاینہ کیا انہوں نے متاثرہ خاندان کو ممکنہ مدد دینے کا تیہ خون دیا اتر پردیش میں سماجبادی پارٹی کے کرانہ حلقے سے رکنے سمرین ناہید حسن نے بی جے پی کی تائید کرنے والے دکانداروں سے کوئی خریدی نہ کرنے کا مسلمانوں کو مشفرہ دیا تھا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کے جواب میں تلنگانہ میں بی جے پی کے واحد ایم ایلے راجہ سنگھ نے کہا کہ مسلمان بھوکے مر جائیں گے اس کے علاوہ راجہ سنگھ نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں اتر پردیش کے کرانہ کا ایک ویڈائک ہے ناہید حسن اس کا میں نے ویڈیو دیکھا وہ ویکتی ویڈائک ویڈیو میں یہ کہتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اگر کوئی کارک کرتا رہے جس کی دکان رہے جس کا کرانہ اسٹور رہے وہاں سے کوئی بھی مسلمان سامن نہ خریدے تو میں اس ویڈائک کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بیٹا اگر یہی ہم لوگ سوچے اگر یہی کام اگر ہم لوگ کرے اگر تمہارے لوگوں کی دکانوں کا اگر ہم بحیشکار کر دے تو بھوکے مر جاؤگے بھی کمنکے تم لوگوں کو کھانا پڑے گا لیکن موڈی جی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس ہندو مسلم سکھ کسائی سب کو لے کر ایک نئے بھارت کا نرمان کرنا ہے یہ نرندر موڈی جی کی ایک سوچ ہے تو اس طرح کے بیان ماضی دے کر دیش کا واتحورہ نہ خراب کر دے اور ایک نئے کاؤنٹس اپ کو پیدا نہ کرے اگر وہی کام جو تم کرنے کے لیے جو کہہ رہے ہو اگر وہی کام اگر ہم لوگ کرے تو سوچو تمہارے جیسے لوگوں کی کیا پریسیتی رہے گی اور تمہارے جیسے لوگ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کی کیا گتی رہے گی بھارت دیش میں ایک بار ویچار کرو ہم کھریدتے ہیں تو تم جندہ ہو جس دن اگر ہم جو تم سوچ رہے ہو اگر ویسی سوچ اگر ہم رکھیں تو سوچو تمہارا حال کیا ہوگا کناٹا کے سابق منسٹر گالی جناردن ریٹی آج ہیدرباد میں واقعے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے سامنے حاضر ہوئے غیر خانونی مائننگ کے کیس میں ان سے ایڈی کے اہرداروں نے پوشتاج کی پوشتاج کے بعد گالی جناردن ریٹی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بارے میں وضاحت بھی کی ایڈی کے سامنے حاضر ہوئے اگ廟 product سوپریم کوٹ ایڈی کو سپریم کوٹ سپریم کوٹ کوڑ پور ایڈی یہ ساتھا ہوتا نہیں ہے یہ آپ کو انتظار دیکھیں zmانی اپنے راستوں کو حل دکھارست نہیں ہے انتظار دیکھیں تختیف شانت کے لئے ساتھ اچھا ہوتا جانتے ہیں فاکر اس طرح یا رسول دیکھیں تریکی کوئھ کو حل دیکھیں اس لئے ایڈے اکتنا نہیں ہے اس لئے یہاں چند گرے اپلیتا غلطی عزورتی اس لئے دیرشن ساوال اس لئے اپلیتا 아버زن خلی selسل یا مثلا اپلے تجھری دیکھیں موسیقا موسیقی موسیقی بی بین نیوز میں فیلحال وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا موسیقی موسیقی